پیارے ویورد یہ شاہین کا آپ گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم پر دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیر خیرے سوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شینو فیملی ویلوگ اور آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے وان کے سبسکرائبر جو ہیں پورے ہونے والے ہیں دو تین ہی کام ہیں شاید جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تب تک یہ ہمارے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہوں تو انشاءاللہ جب یہ ہمارے سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک ویڈیو علیہ دہ بنائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کتنے عرصے ہوئے اور ہمیں کہنے کہنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کو بھی کیا کرنا ہوگا بیگم صاحبہ صبح صبح یہ دیکھ لو کہ روٹیاں بنانے میں لگی ہوئی ہے یہ روٹی بھی بنا لی ہے یہ شاہین کی روٹی بھی بنا لی ہے اور شاہین کھا بھی رہی ہے اور یہ ہم نے جو روٹیاں بنائی ہیں اس کے اندر یہ پیاز وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ اور تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس کے اندر پیاز ڈال کر اور نمک اور مچیں ڈال کر وہ پوراٹھا بنایا ہے اور یہ جو دیکھ لو سمیر بھی جو ہے روٹی کا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے کعب ملے گی اسلام علیکم امید کرتی ہوں میرے صاحب بہن بھائی ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہائیں خوش رہا ہے آباد رہا ہے جن جن بھائی بھائی بہنوں نے روٹی کھانی ہے تو آ جائیں اور ان کا شکریہ بیدا کر دو کہ آپ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں سبسکرائبر بھائی ہمارے سبسکرائبر بولنا نہیں آتا اس کو ہیں وہاں نہیں کہ سبسکرائبر ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائبر بولنا نہیں آتا تو پیار ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بانچکی ہے میٹھی روٹی یہ ہے نمکین اور یہ ایک نمکین ہم کھا رہے ہیں شہین اور میں اور اس کے بعد کھائیں گے میٹھی روٹی پیار ویورز ناشتہ میں نے کر لیا اور کام پہ آ چکا ہوں ایک یہی مٹی ہے ختم کرنی ہے اور ایک ادھر پڑ یہ وہ بھی مٹی ختم کرنی ہے اور یہ دیکھ لیں پیچھے ایک لین جو ہے میں نے بنا لیا تو پیار ویورز یہ دیکھ لیں کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے چڑیوں کی یہ روز ہی ایسے ہوتی ہے یہ لائن اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ محول ادھر میں کام کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں اور کیمرہ میں نے زوم کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ لو اتنی لمبی یہ لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ پیار ویورز یہ شہین کا آپ گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک ٹرینڈنگ سونگ چال رہا تھا ٹک ٹوک پر تو اس کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ بنی ہوئی ہے اس وقت ٹک ٹوک آر تو کیسے لگ رہی ہے اپنے کمرس بوکس میں ضرور بتانے تو بیگم صاحبہ نے پانی بھر کر میرے پاس رکھ دیا کیونکہ میں نے کرنا ہے سارا دن کام اب دن تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی تو سارا دن کام کرتے ہیں اور یہ کل والی جو میں نے انٹے بنائی تھی اور شہین جو ہے نا یہ دیکھ لو ٹک ٹوک بنواتی بنواتی ادھر ہی سو گئی ہے کیونکہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چال رہی ہے وہ چھاؤں بھی ہے اور ادھر سو گئی ہے اور جو بیگم صاحبہ ہے وہ کولر بھار کے آئی ہے اور بہت زیادہ تھاک گئی ہے ایسے؟ آج میں پتہ نہیں کیا ہے کمزوری ہے مجھے پتہ اور یہ مٹی کا حال دیکھو ہوا بڑا ہی ہے جو بارشوں میں جو اتنی زیادہ بارشیں ہیں تھی ان میں بچ گئی تھی تو اب ان کو کھانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے اور بیگم صاحبہ جو انہیں اپنے کام میں لگ گئی ہیں یہ اس کا کام ہے جو اینٹیں سوک جائیں ان کو کھڑی کرنا یہ میرا ہاتھ بٹاتی ہے یہ بھی اس کی بہت بہت مہربانی ہے اور یہ اینٹیں بنانا یہ ہے میرا کام ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا جو گھار کا گزارہ ہے بہت اچھے سے ہو رہا ہے اور ہم نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی یہ گریف ہے ہم نے کی اللہ کرے ان کے لئے کچھ مدد آ جائے اور ان کو ہم پن کھا لے کر دے دیں بہت جلدی تو یہ ہمارے لئے بہت اچھے بات ہوگی کیونکہ ہم نے ان کے ویڈیو بنائی ہے تو وہ ہمارے انتظار میں ہوں گے کہ وہ کاب آئیں گے کیونکہ ہوتی تو زیادہ ہے لیکن مچھر تنگ کر دیں اگر پن کھانا ہو بس یہی مسئلہ ہے تو اللہ کرے گا ہو جائیں گے انشاءاللہ چلو ٹھیک کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھی لاغ بنائے گے پیار ویورز اب دوپہ حرکر ٹائم ہو چکا ہے اور ہم کھا رہے ہیں مسمی مالٹے یہ دیکھ لیں مزیدار سے مسمی مالٹے اگر آپ لوگوں نے بھی کھانے ہیں تو آج آئیں ہمارے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ سمیر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کھا رہا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے شہین شہین مجھے دے دو کھاؤ کھاؤ پیار ویورز میں گیا تھا ہوتل سے سالن لینے کے لیے سالن لے کر آج چکا ہوں سالن میں ہمیں ملا ہے آلو اور بینگن اور یہ صبح ہم نے جو روٹیاں پکائی تھی وہ بچی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہم کھائیں گے آلو بینگن بینگم صاحبہ کو جو ہے نام بوک لگی ہوئی تھی یہ پانی ہے اور بیگم صاحبہ ابھی ابھی آئی ہے منگل بزار سے کیا کیا چیزیں لے کر رہی ہے وہ بھی ہم آپ دوستوں کو دکھائیں گے تو جی ہاں پیار دوستو بینگم صاحبہ گئی تھی منگل بزار تو ہمارے پیالے کافی دنوں سے ٹوٹ گئے تھے تو میں نے بولا کہ آج چلو پیالے لے کر رہو تو یہ پیالے لے کر رہی ہے پھر اس کے ساتھ یہ بوندیاں لے کر رہی ہے جس کے بنتے ہیں دہی بلے دہی بلے اور یہ ہے مہندی جو میں نے بھی لگانی تھی اور بیگم صاحبہ نے بھی لگانی تھی اور اس کے علاوہ یہ ہے شہین کی پونیاں یہ چھوٹی سی شوپنگ تھی ہمارے منگل بزار کی تو کومٹس بوکس میں بتانا کہ یہ بھی کیسے لگی اور اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز بھی تھی یہ سرحانہ تکیہ سرحانہ بس یہ بات ہے یہ دو سو روپے کا مل ہے تو میرا خیال میں کپاس لے کر بھرنے سے بہتر ہے دو سو کا یہ بنا بنایا مل گیا اور یہ سمیر بھی آ چکا ہے اور یہ سونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میرا خیال میں تو نہیں سوے گا یہ اور یہ شہین کیا کھار یہ دکھا یہ کھار یہ کشمش یہ دیکھ پیار عویورز آپ دوب آج کا چالیس منٹ ہو چکے ہیں گرمی اب بھی بہت زیادہ ہے لیکن میں پھر بھی آ چکا ہوں کام پہ تاکہ اندھیرہ ہونے سے پہلے میں فری ہو جاؤں اور پھر سبزی بھی لینی ہے دودھ وغیرہ بھی لینا ہوتا ہے برخ بھی لینی ہوتی ہے دوستو دھوب بہت زیادہ تھی تو میں تھوڑی دیر کے لئے چھاؤں میں آ چکا ہوں اور بیگم صاحبہ وہ سامنے کام کر رہی ہے تو میں نے تو بولا کہ اب بھی چھاؤں میں آ جائیں دھوب بہت زیادہ لیکن وہ نہیں مانتی وہ کہ دیکھ میں اپنا کام فینل کر کے پھر ہوں گے میں نے کہا چلو تیری مرضی اور میں بھی ابھی جاتا ہوں اور کام کو فینل کر دا ہوں دوستو یہ دیکھ لے بیگم صاحبہ اپنے کام سمیٹر میں لگی یہ آخری لین ہے جو کہ کھڑی کرنی ہے گرمی بہت آیا ہے گرمی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس لین کو اٹھا کر پھر ادھر بھی رکھنا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے پھر یہ فری ہوگی رات کا کھانا بھی بنائے گی سالن بنانا ہے روٹی بنانی ہے سارا کام کرنا ہے میں تو یہاں سے فارغ ہوں گا پھر ویلائی ہوں گا لیکن اس کا بہت کام ہے ابھی پیار ویورز اینٹے میں نے بنا لی ہے اور اب بناؤں گا میں کل کے لیے مٹی اس جگہ پہ اس جگہ پہ کل کے لیے مٹی بناؤں گا اور اس کے بعد یہ جو ریت پڑی ہوئی ہے اس کو ادھر آگے کروں گا اس کے بعد میرا جو کام ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس پر گھر جاؤں گا گھر جانے کے بعد پھر چھوٹا موٹا کام ہوگا وہ بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا پیار ویورز کام ختم کر کے میں گھر آ چکا ہوں اب نہ ہوں گا اور اس کے بعد سبزی لینی آج نہیں لینی تو آئے میں سوچ رہا ہوں کہ سبزی نہ بکاؤ ہوئی ہوتل سے لے لیکن سالا لیکن بیگم زہبو جو ہے وہ اپنی مانمانی کرے گی لیکن کوشش کرتا ہوں کہ مناؤں میں تو کہتا ہوں کہ جیدہ در آگ پہ نہ بیٹھے لیکن اس کا شوق ہے آگ پہ بیٹھنا تو دودھ بھی لینا ہے اور یہ آج کی چھوٹی سی شیئرنگ تھی کہ امید ہے آپ دوستوں کو پسند رہی ہوگی کل نیکس میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ